بلیک برن میں ماہرے صحت ڈاکٹر پرویز مزفر کا کہنا تھا کہ سردیوں کے موسم میں فلو ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے برطانیہ میں ہر سال ستمبر میں بچوں اور بزرگوں کو فلو کے حفاظتی ٹی کے لگوانے کی موہم شروع کی جاتی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے اس سال یہ ٹی کا لگوانا اور بھی زیادہ ضروری ہے شکیل سلام کی ریپورٹ دیکھتے ہیں فلو ایک وائرس ہے جو ہر سال تقریبا سپٹیمبر سے لے کے مارچ تک رہتا ہے اور اس کے اندر جیسے آپ کو پتا ہے کہ کھانسی ہے ناک کا بینہ ہے اور سور تھروٹ ہے سانس چڑھنا یہ وغیرہ ہوتا ہے انفرشنلی فلو سے کافی ڈیتھ ہوتی ہیں اکثر جن لوگوں کو سی او پی دی ہے یا آسمہ ہے یا ڈائیبیٹیز ہے ہارٹ کا پرابلم ہے یا ہارٹ فیلئر ہے کڈنی فیلئر ہے ان لوگوں کو فلو کے جو کمپلیکیشنز کے چانسز زیادہ ہیں اس لئے پوری دنیا کے اندر یہ فلو کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں اب جو ہے فلو کے جو ہے وہ ٹیکے نہیں بچوں کے لئے وہ نیزل سپری ہے وہ بچوں کے لئے دو سے دس سال کے بچوں کو لگائے جاتا ہے اور باقی جو ہیں اس کے اوپر جو سکسٹی فائف اور جن کو جو پرابلم ہے کسی اور چیز کی اندر سکسٹی فائف جو کمپلیکیشنز جو ہائی رسک ہیں ان کو ٹیکے لگائے جاتے ہیں اور یہ ٹیکے ہر سال بدلے جاتے ہیں جو نیا فلو کا وارث آتا ہے اس حساب سے لیکن اس سال فلو کے ٹیکے لگانے کا طریقہ جو مختلف ہوئے گا کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے جو کوئی بھی اگر پیشنٹ آتا تھا سرجری کے اندر ہم کہتے تھے فلو لگا لیں وہ لگا سکتے تھے اپو جنسٹک اب ہم وہ نہیں کر سکتے ہیں اب یہ ہے کہ ٹائم ہر ایک کا ایک وقت ہے اس وقت پہ آنا ہے ٹیکہ لگانا ہے ایک طرف سے آنا ہے دوسری طرف سے چلے جانا ہے تو اس ویسے اس دفعہ جو ہے وہ ٹائمنگ جو ہے وہ ہم لوگوں نے زیادہ ویکنڈز جو ہے وہ استعمال کرنے ہیں اور ہر پیشنٹ کو فون کر کے ٹیکس کر کے لیٹر کے ذریعے ان کا ہر ایک کا اپنا سلوٹ دیا گیا ہے اگر آپ وہ سلوٹ مس کریں گے تو انفرچنیٹلی اس سلوٹ کو دوبارہ حاصل کرنے کے لئے آپ کو تقریباً مہینی ہے چھے ویک کا ٹائم چاہیے کیونکہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ٹیکہ دیتے ہیں تو اس کا ری ایکشن ہونا چاہیے تو بعض لوگوں کو تھوڑا سا زیادہ ری ایکشن ہوتا ہے تو ان کے جسم کے اندر درد ہوتا ہے جوڑوں کے اندر درد ہوتا ہے یا جہاں پہ آپ ٹیکہ لگاتے ہیں اس لئے مجھے فلو ہو گیا تو فلو کا ٹیکہ لگائیں سے فلو نہیں ہوتا ہے بلکہ فلو کا جو ہم ٹیکہ لگاتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے جیسے آپ یہ سمجھیں کہ اگر فلو جو ہے ایک انڈہ ہے تو اس کے اندر سے آپ پورے اس کی چیز نکال کے صرف شل جو رہ جاتا ہے وہ ہم آپ کو لگاتے ہیں تو اس لئے اس کے فلو ہونے کی اس سے کوئی چانسز نہیں ہے کہ آپ کو ٹیکہ لگائے آپ کو فلو ہو جائے بلکہ آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور اس سال یہ بہت ہی زوری ہے کہ آپ فلو کا ٹیکہ لگائے تاکہ جو ہے جو در جو فلو سے ہوتی ہے کم از کم ہم ان کو تو کنٹرول کر سکیں